اس لیے اور افضل الزکر کیا ہے میرے آقا فرماتے ہیں افضل الزکر لا الہ الا اللہ سب سے بہترین زکر کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لوگ ہم سے کہتے ہیں حضرت کوئی وظیفہ دیں کوئی وظیفہ دیں لوگ ہماری قوم مشکل کی طرف جا رہی ہے جبکہ اسلام اس کو آسان بتا چکا ہمیں کیا کسی وظیفہ کی ضرورت ہے حضور تو اتنا بڑا وظیفہ دے چکے یہ وظیفہ کیا ہے اگر کافر نماز پڑے بولو قبول ہوگی بولو نہیں کافر روزہ رکھے قبول ہوگا کافر حچ کرے قبول ہوگا کافر زکاة دے قبول ہوگا اچھا کوئی کافر نماز پڑھنے سے کیا مسلمان ہو سکتا ہے بولیں نہیں کافر روزہ رکھنے سے مسلمان ہو سکتا ہے کافر زکاة دینے سے مسلمان ہو سکتا ہے کافر قربانی کرنے سے مسلمان ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کوئی کام کافر کرے مسلمان ہوگا لیکن ایک کلمہ ایسا ہے کہ اگر کافر پڑے لا الہ الا اللہ تو وہ مسلمان ہو جاتا ہے جو کافر کو مسلمان بنا دے وہ کلمہ ہمارے پاس موجود ہے جو کافر کو مسلمان بمات اس کا مذہب تبدیل کر دے اور پھر کتنی بڑی بات حالتِ کفر میں اس نے شرک کیا زنا کیا بدی کی بدکاری کی پاپ کیا جھوٹ بولا چملی کی عیبت کی جو کچھ کیا اسے ایک کلمے سے سب محف ایک ہے دہیا کلبی بڑے خوبصورت تھے حضور کی تمنا تھی کہ ایک کلمہ پڑھ لیں کیونکہ وہ سردار تھے حضور دعا کرتے تھے اللہ اس کو ہدایت دے بڑا خوبصورت ہے اس کا چیرہ جہنم میں نہ جلے ایک دن دہیا آئے حضور نے چادر بچھا دی ان کے لئے یہی تو میرے نبی کی شان ہے وہ دشمنوں کے لئے بھی چادر بچھا دی دشمنوں کے لئے بھی چادر بچھائی دہیا نے چادر اٹھائی چومہ گلے سے لگایا سینے سے لگایا حضور اس چادر پہ بیٹھنے کے قابل نہیں کہ دہیا مسلمان ہو جاؤں گا کہ حضور ہو جاؤں گا لیکن ایک بات کہنا ہے میں نے پانچ سو اپنے قبیلے کی لڑکیوں کو زندہ دفن کیا پانچ سو لڑکیوں کو اپنے قبیلے کی اپنی ہاں سے زندہ دفن کیا اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو کیا اللہ مجھے معاف کرے گا بلبلے صدرہ جبریل امین آئے اللہ فرماتا ہے اس سے کہہ دو کہ جو کلمہ پڑھ لیتا ہے اس سے پہلے اس نے جو کچھ کیا سب معاف ہو جاتا ہے اس سے کہو کلمہ پڑھے سب معاف ہو جائے گا انہوں نے کلمہ پڑھا سب معاف ہو گیا حضور گردن جھکا کے رونے لگے صحابہ نے کچھ آکا یہ تو خوشی کا محقہ ہے جس کے لئے دعا کرتے تھے آج وہ مسلمان ہو گیا پھر آپ رو کیوں رہے ہیں سرکار فرماتے ہیں خوشی کے آنسو ہے کیوں؟ اگر کافر پانچ سو لڑکیوں کا قاتل اگر ایک بار کہا لا الہ الا اللہ کافر ہو کر کہے لا الہ الا اللہ تو اس کا سب معاف ہو جاتا ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے اگر یہی کلمہ کوئی میرا مومن پڑھے گا کوئی مسلمان پڑھے گا اللہ اس کو کیا عطا فرمائے گا اللہ کا ذکر کرو جتنی دیر غیبت میں بیٹھتے چگلے میں بیٹھتے ہو ادھر ادھر کی کرتے ہو گانے سنتے ہو گانے گاتے ہو اتنی دیر کہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول کیا ہے اس کی فضیلت حدیث پانک میں آتا ہے جب کوئی کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو عرشو جنبش کرنے لگتا ہے ہلنے لگتا ہے اللہ عرشے سے کہتا ہے رک جا عرشے کہتا ہے مولا کیسے رکھوں ایک بندہ تو کلمہ پڑھ رہا ہے جب تک اس کو بخشے گا نہیں میں کیسے رکھوں گا ارشاد ہوتا ہے تو بعد میں ہلنا شروع ہوا ہم نے تو اس سے پہلے اسے بخش دیا اس کی بخش سب مل کے پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں